پہلی حدیث شریف یہ زندگی بھر کا لاحے عمل ہے جس میں اخلاص نیت کا حکم دیا گیا اخلاص نیت کی ضرورت زندگی کے ہر دن میں ہی نہیں ہر سیکنڈ میں ہے اور اس پر ساری کامیابیوں کا مدار ہے تعلیم و تعلق کا سلسلہ ہو یا زندگی کے دیگر سلاسل ہو تو آج کا سبق پورے سال کا ہی نہیں پوری زندگی کا سبق ہے کہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کیا جائے اور اس سے عجر و ثواب کی امید رکھی جائے ریاکاری سے بچنے کا مکمل لحاظ رکھا جائے اور ریاکاری سے مقابلہ یہ ہر گھڑی میں کا مقابلہ ہے اس عمد میں شرک جلی تو نہیں آسکتا لیکن شرک خفی جس کو ریاکاری کہتے ہیں اس کا ہر وقت ہم پہ حملہ ہے مثلا آپ بیٹھے ہیں تو اب بھی حملہ ہے تو ہمیں اپنے دل کو ہر وقت اللہ کی رضا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جو ایک ہی رضا ہے اس پر دل کی توجہ کو جمائے رکھنا یہ ضروری ہے اخلاص نیت بہت مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں زندگی کے تمام شباجات کے لوگوں کے لیے اس میں بڑی مشکلات ہیں مگر علماء کے لیے سب سے بڑھ کے مشکلات ہیں علماء کو اس سلسلہ میں ہر وقت اپنی اپنے دل کی تلاشی لیتے رہنا چاہئے طلباء کو روزانہ سبق پڑھنے سے پہلے کہ میں یہ کس لیے پڑھ رہا ہوں کیا دنیا کے مفادات کے حصول کے لیے اپنی مقبولیت حاصل کرنے کے لیے یا غلبہ اسلام کے لیے اور اللہ کی رضا مندی کے لیے کیونکہ روزانہ جو دشمن ہے جو اس سلسلہ میں دشمنی کرتا ہے وہ بندے کے خون میں شامل ہو کے پورے جسم میں کردش کرتا ہے تو کتنا زیادہ اس کو طاقت ہے اپروچ کی کہ وہ نیت کو بدلنے کے لیے حملہ کرتا ہے اس بنیاد پر احیاء دین غلباء دین کی نیت پڑھانے میں پڑھنے میں ہر وقت اس پر قائم رہنے سے بندے کا نیکیوں کا بیلنس بچتا ہے اور اس میں خرابی آ جائے تو پہلا کمائے ہوئے اڑ جاتا ہے تو یہ علماء کے لیے اہل دین کے لیے جو دینی کام کرتے ہیں ان کے لیے زیادہ اہم ہے کہ باقی لوگوں کے لیے چند مواقع ہیں کہ شیطان ان کو بٹکائے مثلا ایک بندہ نماز پڑھنے آیا تو شیطان اس کو بٹکائے گا کہ دل میں لاؤ کہ فلان بندہ بھی تجھے نماز پڑھتا دیکھیں تو اب ریاہ کا وقت اس کے لیے وہ ہے پھر جا کے وہ کاشتکاری کر رہا ہے دکانداری کر رہا ہے تو وہ وقت اب ریاہ کاری کا نہیں اس جہد سے کہ وہ کوئی ایسا کام نہیں کہ اسے دل میں یہ تڑپ ہو کہ بندے مجھے حل چلاتے دیکھ لیں وہ روزانہ ہی چلاتا ہے اور اس پر دکانداری روزانہ کرتا ہے اور اس پر یہ کوئی واشرے میں تعریف نہیں کی جاتی ہے مگر جب کوئی اچھی تقریر کرتا ہے کوئی اچھا سبق پڑھاتا ہے اچھی تلاوت کرتا ہے یا دینی کام جب اچھے کرتا ہے تو اس میں بندے کے دل میں آتا ہے کہ لوگ مجھے پسند کریں لوگ میری طرح متوجہ ہوئے تو اب اس کے لیے ہر گڑی حملہ ہے دل میں ایسے خیالات کے آنے کا جس کی وجہ سے نیکی جو ہے وہ برباد ہوتی ہے اس لیے آج کے اس سبق میں یہ چیز مطور خاص ساری زندگی کے لیے پڑھنے سے لے کر بڑھاپے کے بعد فوت ہونے تک کی یہ ہم سب کا مشترکہ سبق ہے کہ ہم اپنے دل کے خیالات کی تلاشی لیتے رہے اگر کوئی گڑھ بڑھ ہو تو فورا اس کو ڈیلیٹ کر کے نیے سرے سے دل میں اس چیز کو فیڈ کریں کہ ہم تو اگر چیز دنیا کا کوئی لکمہ ملے یا نہ ملے قسم حلال کے نتیجے میں ہمارا مقصد صرف غلبہ اسلام ہے احیاء اسلام ہے دن کو پھیلانا ہے پڑھنا پڑھانا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے کہ آپ نے اپنے دین کو پھیلانے کا حکم دیا تھا اور فرمایا کہ بعد علیہ السلام غریبہ وسیود غریبہ فتوبہ للغرابہ اسلام جب چلا تھا تو اجنبی تھا پردیسی تھا پھر اس کو عظمت یعنی دھاک اس کی بیٹھ گئی شوقت اور پھر غریب ہو جائے گا پردیسی ہو جائے گا جس طرح کے اب وقت گزر رہا ہے کہ اسلام اقتدار اور حکم کے نفاظ کے لحاظ سے غریب الوطن ہے ویسے تو اللہ کا فضل ہے تعلیم و تعلیم کا سلسلہ جاری ہے اس لحاظ سے تو غریب الوطن نہیں مگر عملا کہ نافذ ہو زمین پر اس لحاظ سے اسلام وطن چاہ رہا ہے اور اس کا بہترین طریقہ سب سے پہلا یہی ہے کہ اسلام کو پڑھ کر پھر آگے پھیلایا جائے تاکہ لوگوں کے ذہنوں تک یہ بات پہنچے کہ ہم نے جس اسلام کو دل دماغ دیا ہے اس کو گھر بھی دینا ہے اور اسی کو اپنا دیس بھی دینا ہے کہ وہ اسلام ہمارے دیس میں راج کرے تو یہ بات سرکار کو بڑی پسند ہے سارے لوگوں میں سے کہ یہ اولین لوگ ہیں جو میرے دین کو غالب کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں پڑھے بغیر یہ غالب نہیں ہو سکتا سمجھے بغیر اس کو پھیلا نہیں جا سکتا بلکہ اُلٹا ایک دوسرا فتنہ آ سکتا ہے کہ نام اسلام یا دین کا لے کر باتیں وہ کی جائیں جو دین میں نہیں یا دین کے منافع ہیں تو پھر تو یہ ایک اور مازاللہ ایک فتنہ بن جاتا تو اس لیے اس کو اچھی طرح پڑھ کے پھر آگے پڑھانا پہنچانا اور اس پر قوم کو تیار کرنا یہ ذمہ داری ہے اور یہ بنیادی کام ہے جو امت میں سب سے اہم کام ہے اس کو نبوت کی وراسط کہا گیا کہ سرکار آخری نبی ہیں اور آگے اپنے دین کے علم کو اپنا ورثہ کرا دیا اور یہ اس کی شان ہے کہ وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وراسط کے لیے اس نے کن لوگوں کو چھنا اس پر آپ سب کو ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہئے کہ کتنے لوگ ہیں ان کے پاس صلاحیتیں بھی ہیں وقت بھی ہے پیسہ بھی ہے مگر ان کا انتخاب نہیں ہوا کہ وہ بخاری شریف پڑے پڑھیں ان کا انتخاب نہیں ہوا کہ وہ قرآن و سنت پڑھیں پڑھیں ان کا انتخاب نہیں ہوا کہ وہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے سرف و نحب کے جو قوانین ہیں ان کو پڑھیں ان کو نہیں چُنا گیا اور اللہ نے ہمیں چُن لیا تو اس پر اس کا شکر ادا کریں گے تو وہ اور بھی عطا کرے گا اللہ فرماتا ہے میرا شکر ادا کرو کہ میں اضافہ کروں گا ضرور بھی ضرور اور دوں گا تو شکر کرو کہ اس نے ہمیں کتنی مصنفیات کتنی الجنے کتنے جو معاشرے کے اندر آلودگیاں ہیں آنڈیاں ہیں طوفان ہیں اور مختلف قسم کے جنجٹ ہیں دھند لکے ہیں ان میں سے اس نے ہمیں نکال کو ایک بزم نور میں پہنچا دیا آلودگیا ہے بیانی کنید مناسب قسمتا ہے جوł مناسب الگ ٹوہو